السلام علیکم اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فالور بن جائے اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے اس پہ میں ویشٹیبلز لے کر آئی تھی اور ان کو میں کس طرح سے سٹور کرتی ہوں فور اویک وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کچھ میل پرپی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح کرتی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیسن ہے اس کو میں نے چھیل کے رکھ دیا ہے دھنیا جو ہے اس کو میں باکس میں رکھتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دھنیا جو ہے وہ تقریباً 15 ڈیز سکا آپ یوز کر سکیں تو ایک باکس لے کر اس میں ٹیشو پیپر یا پیپر ٹاول ڈال دیا کریں اور ڈبا بند کر کے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بنیناز لے کر آئی تھی پیاز تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں اور ملتے ہی نہیں ہے نا مطلب شورٹ ہو گئے ہیں شاید بتا رہے تھے وہ بھائیہ تو خیر یہ جو پیاز ہیں یہ تقریباً 230 روپے کلو میں لائی ہوں یہ دھونگے دو کلو لکھے آئی تھی میں اور اس کے علاوہ یہ میں ادرک لے کر آئی تھی اور یہاں پر یہ قدوں ہیں ان کو میں نے چھیل کے رکھا ایک ہفتے کے حساب سے مطلب میں نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا بنانا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں میں کرتی کہ میں نے آپ کو لاسٹ لاؤگ میں بتایا تھا کہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی پکا کے میں فریز کر دوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کسی دن چاول بھی بنانے ہوتے ہیں کسی دن کمبینیشن ہوتا ہے چاول اور سالن کا تو اس طرح سے ہوتا ہے خیر یہاں پر میں نے اوپر والا جو سیکشن ہے ادر پیاز ڈال دی ہیں نیچے والے سیکشن میں سارے علو ڈال دی ہیں اور سب سے نیچے والا جو سیکشن تھا اس میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا میں پیاز لے کر آئی تھی میٹرو سے 5 کےجی اور وہ سارے کے سارے میٹھے علو تھے تو خیر وہ کبھی کبھار یوز ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اب ان کو میں استعمال تو کرنا ہی تھا کسی طرح یہاں پر جی میں یہ بانس ہے ان کو سٹیپل کر رہی ہوں ایک یوز کیا تھا باقی یہ میں نے چھوٹا سے ایک سٹیپلر رکھا ہوتا ہے کچھن میں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں اچھا جی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں زیادہ دیر کے لئے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پولیتن بیگ لے لیں اس میں آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں پیپر ٹاول رکھ لیں تو وہ ان کو آپ تقریباً مہینے تک بھی رکھ سکتے ہیں یہ جناب سٹار بکس کی کافی تھی میری بہن جو ہے وہ لے کر آئی تھی کتر سے ہم یہ یوز کرتے ہیں مارننگ میں میں زیادہ تر اور یہاں پر صفائی میں کری ہیلپر ساتھ تھی لیکن جب تک آپ خود سے چیزیں صاف نہیں کر لیتے آپ کو تسلیح نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جناب پھر ہم کچن وغیرہ سے میٹ کے صاف کر کے روم میں آگئے یہاں پر جو ہے بس اب صفائی ہو رہی تھی اور میں بہت ادھا مطلب جب صبح صبح صفائی ہو جاتی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بس میرا دل چاہتا ہے کہ نہ ابراہم سے ناشتہ کروں تھوڑا میٹائم گزاروں اور پھر سوچوں کہ میں نے کیا میل پرپریشن کرنی ہے یہاں پر جناب پھر یہ ہوا کہ حضبن جو ہے ان کا کام ختم ہو گیا تھا وہ جلدی صبح اٹھ گئے تھے تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ ان کا نا مطلب تھوڑے آورز اس طرح کی ہیں کہ صبح ذرا وہ لیٹ اٹھتے ہیں لیکن آج وہ جلدی اٹھ گئے تھے تو پھر میں نے فٹا فٹ جو ہے وہ چائشہ بنائی یہاں پر سارے برتن پتیلیاں جو ہیں وہ دھولیوی رکھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس طرح سے کارنر میں رکھی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس برتن رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر ایک لیمیٹڈ سپیس ہے میرے پاس وہاں پر بس مجھے گزارا کرنا ہے تو یہ ہے کہ میں نہیں میرے پاس جگہ اب کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی یہاں پر میں نے پتیلی لے لی تھی دودھ والا آ گیا تھا اس کو میں نے کہا ہے کہ مجھے نہ کال کر دیا کرو کیونکہ یہاں پر ہمیں اوپر بیل کا پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ مسٹر کال کر دیتا ہے تو پھر میں بھاگ کے جاتی ہوں اور دور وہ لے آتی ہوں تو بس یہ جی میں ساتھ ہی بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد میں پھر اس کو رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے صبح صبح جب کام ہو جاتے ہیں اتنی خوشی ملتی ہے میں بلیف کریں کہ ہمیشہ ارلی رائزر رہی ہوں اور مجھے صبح کام کرنا اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے جو ہے پیزا بنایا تھا پرسوں اور وہ اتنا مزے کا اتنا یمی بنا تھا کل بنایا تھا شاید اتنا وہ یمی بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو لیکن وہ کہتے ہیں حالانکہ میں نے جمبو پیزا بنایا تھا لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ نا بس سب کا دل تھا اور بنائے اور بنائے تو بس مجھ سے ریکویسٹ پر دوبارہ پیزا میں آج بناوں گی انشاءاللہ یہاں پر دودھوڑا سا گریہ تھا میں نے کہا چلیں کاؤنٹر ساتھ ساپ کر دیتے ہیں اور بس جی یہ دیکھنے چاہے ہماری اتنی دیر میں بوائل ہو گئی ہے اب ہم میں اس میں جو ہے وہ شکر ڈالوں گی اور چائے کو کپ میں ڈالوں گی آج پھر صبح صبح اتنی سردیوئی بھی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ بس آج نا کوکنگ سے چھٹی لے لیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ککنگ سے چھٹی جو ہے وہ نہیں مل سکتی مطلب وہ تو ظاہرہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اچھا آج میں نے کیا کیا تھا کہ میں نا دودھوڑتے ہوئے نا ساتھی میں اس میں دو الائچیاں بھی ڈال دی تھی کیونکہ جب چائے میں الگ سے الائچی ڈال نہیں ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ دودھ میں ڈال دیتے ہیں کوئی نقصان تو نہیں ہے الائچی کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے ویسے تو ایسا سمیل والا دودھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ تو بس یہاں پر جو ہے میں کچن میں آگئی ہوں یہاں پر یہ میں نے پیسز کر لیا ہے چکن کے یہ تقریباً ایک بڑی چکن بریسٹ ہے اس کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس میں جو ہے یہ بیسیکلی میں چکن چنکس تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں بھی میں اب تقریباً آپ ایک کلو بولنس لاکر آپ اس کے چوٹے چوٹے کیوبز کٹ لیں اور چکن چنکس ریڈی کر سکتا ہے یہ دیکھ لیں جی لاس ٹائم جو میں نے پیزا بنایا تھا دو زیادہ بنا لی تھی اور میں نے ہاف بیک کر لیا تھا یہ پیزا دو کو ٹھیک ہے تو یہ میرے آلرڈی بنے بنائے سلائسز ہیں لیکن فرمائش تھی کہ بھئی آپ نے جمبو ہی بنانا ہے تو مجھے دوبارہ سے جو ہے نا وہ بڑی دو دوباری گھوننی پڑے گی میں نے پھر سوچا تھا کہ اس کو میں رکھ دیتی ہوں فیلحال فریزر میں اور جب کبھی بچوں نے سکول وغیرہ جانا ہوگا تو ان کے لئے منی پیتا چھوٹے پیزا جو ہوتے ہیں وہ بنا لوں گی ان کو میں از ایٹ از رہنے دیتی ہوں یہ جی پیپریکا پاوڈر میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے نمک لال مرچ پیپریکا پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر ساری بیکنگ پاوڈر نہیں کون فلار سوئے ساوس اور جہنرل حسن کا پیزٹ آپ نے دیکھا ہوگا میرے ویلوگز میں کبھی بھی میں آئل بھر بھر کے نہیں ڈالتی میری عادت ہی نہیں ہے مطلب مجھے پسند نہیں ہے پرسنلی کیا ہی اچھا ہوتا اگر آئل کے بغیر ہی کھانا بن جاتا اور مدے کا ہوتا خیر یہاں پر جناب ہمارے چنگز تیار ہو رہے ہیں میں باقی پرپریشن آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں ان کو میں اب سٹارٹ کروں گی قدووں کو اور یہ لیسن جو ہیں یہ بھی میں نے تقریباً ایک ہفتے کے لئے جو ہے وہ چھیل کے رکھے ہوئے ہیں مطلب ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور جار جو ہے وہ دھلوالی ہے میں نے ہیلپر ابھی برطنت ہو رہی تھی تو پرانا جو لیسن تھا وہ ختم ہو گیا تھا بس میں نے فریش جو ہے اس کچھ چھیل ہے اور اب یہ میں ان کو کر لوں گی یہ بنیا بھی ریڈی ہے فریج میں سٹور ہونے کے لئے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ ایڈمز کی چیلے چیز میں لے آتی ہوں یہ بڑی والی بار ہے یہ تقریباً میرے حال ہے ای تنک یہ 2300 کی ہے یا 400 کی ہے اور جو موزرالہ ہے وہ 3000 کی ہو گئی ہے تو بس پھر میں نے موزرالہ نہیں لی چیلے چیز بھی اچھی ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے یہ جی چینے کی دال تھی یہ کلو والا پیکٹ تھا یہ بھی 300 کا ہو گیا مجھے تو اب آگے جب خود خریدنی پڑنی ہے کیونکہ پہلے تو میں اتنا زیادہ آپ کو پاتا ہے جاتی نہیں ہوتی تھی خود سے گراسری کرنے ہزبنڈ وغیرہ لے آتے تھے لیکن اب مجھے جو ہے نا وہ خود ہر چیز کی میں نے ریٹس یاد کر لی ہے پہلے میں دھیان نہیں دیتی تھی لیکن اب جب سے مہنگائی زیادہ ہوئی چیزوں کی بلیف کریں کہ ویسے تو ہمیں قدر کرنی ہی چاہیے لیکن پہلے میں ذرا کیلس تھی اتنا دھیان نہیں رکھتی تھی لیکن اب میں بہت زیادہ بجٹ کو دیکھ کر چلتی ہوں ظاہر ہے ایج کے ساتھ ساتھ مندے میں مچورٹی آتی ہے تو خیر یہاں پر جہے یہ ہمارے چانکس آلموسٹ ریڈی ہیں اتنی مزے کی خوشبو آتی ہے چاہے آپ اس کو شوارمے میں لگا لیں چاہے آپ اس کا برگر میں لگا لیں چاہے آپ ان کو بنا کے فریز کر کے یہ اگر میں نے آج پیزا نہ بنانا ہوتا تو میں ان کو تقریباً فریز کر کے نا بولیتن میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیتی پھر آپ نے انسٹنٹ ان کو نکال لیں چاہے آپ شوارمہ رول بنا کے پیٹا بریڈ کا بچوں کو لنچ میں دے دیں یا پھر آپ اس کو یوز کر لیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو اچھا جی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کبھی کبھی کسی چیز کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے جیسے کہ آج مجھے شامی کباب کی اتنی زیادہ کریونگ ہو رہی تھی تو بس کافی دن ہو گئے تھے شامی کباب بھی نہیں بنایا تھے تو میں نے کہا چلے وہ بھی بنا لیتی ہوں ایک ہفتے کے لیے بنا کے فریز کر لیتی ایک ہفتے یا دس دن سے زیادہ میں شامی کباب نہیں رکھتی یہاں پر جناب میں نے مشین آن کر دی ہے دور ریڈی ہو رہی ہے اس کو بھی میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں پر جناب میں نے سوسیجز جہاں یہ میں ڈان کی یوز کر رہی ہوں بہت مزکی ہوتی ہیں ڈان کی سوسیجز ہیں ایکسپینسیو سوسیجز لیکن یہ ہے کہ اچھی والی میں پر یوز کر لیتی برینڈز کی جو دوسرے برینڈ ہوتے ہیں ان کی سوسیج عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا خیر یہاں پر جو ہے میں اب ایک اور مسالہ ریڈی کر رہی ہوں یہاں پر میں ساتھ چکن کی والے چاول بنانیوں پلاو بنانیوں اتنے مزد ہے کہ یہ بریانی بریانی ٹائپ لاو بنیں گے آپ دیکھئے گا اور مجھے پھر بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسے لگے کیونکہ اس میں جو ہے نا میں تھوڑا سا اچار بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور ایک خوبانی بھی میں نے ڈال دیتی بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا اس سے اور مینوائل ہماری مشین بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے شامع کباب بھی چل رہے ہیں اور جب ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ملٹی ٹاسکنگ سے مراد ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ یعنی کے دو تین چار کام کر رہے ہوں مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک ٹائم پہ چار کام اگر ہو رہے ہیں نا میرے تو مجھے بڑا چاہ لگتا ہے ایڈونٹ ڈوائی مطلب کہ ایک ٹائم پہ اگر میں ایک کام کر رہی ہوں نا مجھے لگتا ہے جیسے ٹائمز آیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہر ایک یہ اپنی اپنی تینکنگ ہوتی ہے میری عادت ہے کہ میں اگر کچن میں کھڑی ہوں تو میں ایک ٹائم پہ تقریباً چار سے پانچ کام کر لوں خیر یہاں پر میں نے ہری میرچیں ڈال دی ہیں اور یہ جناب اس میں میں نے اب جاول ایڈ کر دی ہیں ہمارا مزیدار سا جہوے چکن والے جاول ایڈ ہو جنگے اگر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے آپ نے ان کو بھی مطلب میل پرپ کر کے رکھنی ہے تو آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ چاولوں کا مسالہ وغیرہ بنا کے نا اس کو لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ فریش ہی بنائیں چاول اور یہ البتہ جو چیزیں فریز ہو سکتی ہیں جاتے یہ شامی کباب جو ہیں وہ یہ ہو جائیں گے تو خیر میرا اس کو بس میں مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں مطلب اس کو ڈرائی کر رہی ہوں اس کا پانی تھا کہ ختم ہو جائے اور پھر میں بیٹی کو سکول میں نے پک کرنے جانا تھا تو چاول بھی میری کوشش یہ تھی کہ میں بس ان کو بائل لاتا ہے تھوڑا ہوتے ہیں یہ تو میں ان کو دم دے کے پھر چلی جاؤں مطلب دس سے پنرہ منٹ مجھے لگتے ہیں بچی کو گھر لاتے ہوئے تو اتنی دیر میں یہ دم بھی پورا ہو جائے گا اور چاول ہمارے مزید دار قسم کے ریڈی ہوں گے اور گرمہ گرم چاول ہم کھلائیں گے بچوں کو انشاءاللہ اللہ تعالی سب کے رزق میں برکر ڈالے سب کے گھروں میں جو ہے نا وہ خوشحالی ہو آمین سمامین یا رب العالمین یہاں پر جناب گاڑی بہت گندی ہوئی بھی ہے اور میں بیٹی آپ کو دکھا رہی تھی کہ آج یہ بس میں نے جینز نکالی ہے میں نکل پہنتے ہیں سردیاں ہیں اور یہی موسم ہوتے ہیں گرمیوں میں تو پہنی نہیں جاتی کافی سارے میرے کپڑے سی طرح جینا ویسٹرن کلورس بس ہینگ ہوئے وی رہ گئے ہیں گاڑی میں دکھا رہی تھی اتنی گندی ہوئی بھی ہے وہ بھی میرا کام پینڈنگ ہے گاڑی کا اور کروانی ہے میں نے صاف لیکن بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا خیر انشاءاللہ کرواؤں گی یہاں پر دیکھ لیں جیسی ہم خہرائے اتنی بھوک لگی بھی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور بے شک میں ڈائٹ پہ ہوں لیکن جب چابل بنتے ہیں پلاؤ گرمہ گرم تو مجھ سے رہا نہیں چاہتا اور میں بس کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے پھر سوچتی کہ جی میں ڈائٹ کر رہی ہو یا یہ ہے یا وہ ہے خیر یہاں پر بچی کو بھی بھوک لگی تھی میں نے فٹا فٹ جہا ہے میں نے کہا پلیٹ میں بناتی ہوں کہہ رہی تھی نہیں ممم میں نے پلیٹ بنانی ہے تو اس نے سٹول رکھا اور اوپر کھڑی ہوگی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بنا لو پلیٹ تو خیر میں نے جو ہے وہ پلیٹ آگے کی اور پھر یہ بنا رہی تھی اپنی مجھے سے بس اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو آپ ڈال لو بچے جو ہے نا اکثر جب سکول سے آئے ہوتے ہیں تو انہیں بھوک لگ رہی ہونا تو وہ چٹ چڑے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے زدی بھی ہوتے ہیں مطلب نہیں میرے بچے تو ایسے کرتے ہیں آپ لوگ کے ایسا کرتے ہیں یا نہیں پھر میں ان کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بس ان کو کھانا کھلا دوں کپڑے شبڑے یہ چینج کر لیں تاکہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور تھوڑا ریلاکس ہو جائیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کاری صاحب آ جاتے ہیں ان سے پڑھنا ہوتا ہے اور بس اسی طرح ہماری روٹین چلتی رہتی ہے تو یہاں پر جی میں اب آپ کو فائنل لک دکھا جاتی ہوں یہ دیکھ لیں ہمارے پیزا کی اتنی زبر جسی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ بلیف کریں کہ کھانے میں اتنا زیادہ مزے کا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی شدید جہنا یہ مزیدار تھا اور ٹھیک ہے اور سوفٹ اس کی ڈو اتنی بنی تھی اور ٹیسٹ اتنا اچھا تھا کہ باہر کا پیزا تو بلکل ہی بھول جائیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ٹیک کیر اللہ حافظ